دنیا بر کے اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی رمضان المبارک میں مذہبی جوش و جذبہ عروج پر ہے ملک بر کی فضاء نورانی ہے مساجد میں عبادات کا خصوصی اتمام کیا جارہا ہے اس مقدس مہینے کے دوران تمام لوگوں میں اتعاد و اتفاق کا مضبوط احساس ہوتا ہے بچے بھی روزہ بڑے شوک سے رکھتے ہیں مائے سیام کی رونکوں میں افطاری اور سہری کا ایک مقصوص کردار ہے ملک بر میں مساجد میں افطاری کا خصوصی اتمام کیا جاتا ہے عام مہینوں کے نسبت رمضان المبارک میں نمازیوں کی تدات کافی زیادہ ہوتی ہے افطار کے سامان سے بر اتحال مساجد میں بیجے جاتے ہیں تلاوت قرآن پاک اور ذکر اذکار کا خصوصی اتمام کیا جاتا ہے ہمسائیوں قریبی رشتداروں اور دوستوں کو دعوت افطار دی جاتی ہے بازاروں میں زور کی نماز کے بعد سے ہی افطار کا سامان بنانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور دکانیں انواع اقسام کے پکوانوں سے سج جاتی ہیں افطار سے کب لوگ کھانے پینے کا سامان خریدتے ہیں بازاروں میں افطار کے لیے مختلف قسم کے روایتی چٹ پٹے کھانے پکوڑے سموسے کچوریاں چکن رول سبزی رول کیمہ رول دعی بلے چنہ چاٹ فروٹ چاٹ جلے بھی اور مختلف مٹھائیاں بہترین پھل فروٹ تازہ سبزیاں اور مزے مزے کے مشروبات فروغ کیے جاتے ہیں اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے موسیقی